جس سمر میں یوہ آدھونک جب میں اپنی پہچام ران چاہتے ہیں اس سمر میں گورکپور کے رام شنکر نے آدھیات مکہ رکھ کیا قریب تین سال سے دھرمشالہ میں رہ رہے ہیں رام شنکر آج جوہوں میں ڈیجیٹل بابا کے نام سے پرسدھ ہیں اور ہمارچل میں ان کے ہزاروں فالوورز ہیں سواوی رام شنکر جوہوں سے سمباد کر کے انہیں آدھیات مکہ رکھ کرنے کے لیے پریلیت کرتے ہیں آج کا جو یوہ برگ ہے وہ پوری طرح سے سوشل میڈیا میں ابھیروچی لیتا ہے اور سکری رہتا ہے تو اگر ہم بھی اپنے سارے کریا کلاپوں کو اور اپنے پرابچن کو اپنے موٹیویشنل ٹاک کو یوٹ کے ساتھ جوڑنا ہے تو سوشل میڈیا ہی ایک ماتر سہار ہے اور میں اس ماملے میں سچ میں ایشور کا بہت کرپا ہے ہم پر کہ ہم سفل ہیں نوجوان ہوں یوہ ہوں تو اس لیے یوہ دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا میرے لیے آسان ہوتا ہے وہ میرے منوبرتی کو میرے مینٹل سٹیٹس کو سمجھ پاتے اور ہم ان کو سمجھ پاتے ہیں جس عمر میں لوگ جو ہیں فلمی اندسٹریز کی طرف جانے کا روک کرتے ہیں یا انہی کسی پیلڈ کی طرف روک کرتے ہیں آپ نے اس تائم سنیاز لیا آخر کیوں میرا اپنا سپنا تھا کہ میں آجاد پرندے کی طرح دیس اور دنیا میں گھوموں دنیا کو سمجھوں دیکھوں اور نئی نئی چیزوں کو پڑھوں سمجھوں اور اس کے ساتھ یہ بھی میرا سوچنا تھا کہ زندگی ملی ہے تو کچھ ایسا کام کیا جانا کہ دنیا کے لوگ آپ کو یاد رکھیں بھارت ورش میں ایسے گھرکولے جہاں پر آپ کو فری میں ادھیان کرنے کا اوسر ملتا ہے اور میں پچھلے نو سالوں سے بھارت ورش کے بہت سارے بڑے بڑے گھرکولوں میں جیسے چن میں مشن کا گھرکول ہے جہاز کلاف یوگا ہے کھولے دھام یوگ انسٹوٹ ہے کالوہ گھرکولے جان سوامی رامدیو جی پڑھائی کیے ان گھرکولوں میں رہ کر میں نے شاستروں کو سنسکریت کو یوگ کو ویداند کو پنشت کو ٹھیک طریقے سے سمجھا اور بھرتمان میں بھی رام کتھا کے مادھیم سے دیش بھر کے نوجوانوں کو ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہمارے جیون میں کیا جروری ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ہم اگر رام کو اپنا آدھرس بنائیں تو ہم ایک اچھے ویکتیتوں کے روپ میں اپنا نرمان کر سکتے ہیں اور دیش میں کچھ اچھا اپنا یوگدان دے سکتے ہیں تو یوت کو ہی کیوں چنابنے اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے سماج کا پندرہ سے 35 ورش کا جو یوہ ہے نوجوان ہے اس کے اندر مانسک بدلہ ہو آدھیاتمک ابھیروچی اتپن ہو تو اس کا پروفیشنل لائف بھی اچھا ہوگا اب پاسنل لائف بھی اچھا ہوگا کیونکہ آج کل بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہم کام کرتے کرتے پیسہ کماتے کماتے اگر ہم اپنے بھاگ دوڑ کی زندگی میں تناؤ سے مکت ہو جائیں تو ہماری نیجی زندگی اور ہمارا جیون سے جو سماج پر پروفاو پڑتا ہے اس کا دونوں کا بیلنس بہت اچھا ہوگا بڑے بزرگوں کو اگر ہم بہت کچھ بتاتے ہیں سکھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن ان کے سودھار ہونے سے ان کے اندر اگر بدلاؤ آتا ہے تو اسے سماج کا بہت بڑا بھلا نہیں ہوگا بھلا سماج کا تب ہی ہوگا جب سماج کا یوہا صحیح سوچ رکھے گا اور سماج کے لیے ایک صحیح ناغرک بن کر جیون جائے گا آپ کا سپنا تھا کہ آپ بولیورڈ میں جائیں یا ایکٹنگ کریں ہاں میں گورکپر میں جب پلا بڑھا اور پڑھائی کر رہا تھا تو ان دنوں میں سکول سے لے کر یونیورسٹی میں جب میں بیقوم کمپلیٹ کیا اس سمائے تک میں تھےٹر خوب جم کے کرتا تھا اور دیش بھر کے تمام منچوں پر میں نے ناٹک بھی کیے جس میں ابنے میں کرتا تھا اور سپنا ہی دیکھتا تھا کہ ایک دن بمبائی میں جائیں گے اور ایک ابنیتہ کے روپ میں اپنی پہچان بنائیں گے پر میں ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں نا کہ میں نے وہ کسی کارنٹ سے دنیا نہیں چھوڑی فلم انڈسٹی میں جانے کا میرا سپنا ہے اپنے آپ چھوڑ گیا اور اس گھٹنا کے ساتھ میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں کئی بار زندگی میں وہ ہوتا ہے جو زندگی ہمارے لئے چاہتی ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پراربھ کہتے ہیں پراربھ میں بہت ساری چیزیں تائیں ہیں کہ ہمارے جیون کا روپ کیا ہوگا دشا کیا ہوگا ہمیں بننا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ وہ دنیا چھوٹی اور میں اس دنیا میں جس دنیا میں جی رہا ہوں سنیاسی کی دنیا مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی بیسٹ ایکٹر کی دنیا ہے جہاں پر ایکٹنگ نہیں ہے ریالیٹی ہے اور ہم جو بولتے ہیں جو جیتے ہیں وہی دنیا کے سامنے نظر آتی ہے